علی گوھر صاحب یہ شویب شاہین صاحب کے نے جو باتیں کی اس میں سے کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ وہ واقعی مطبعہ وہ سوال بھی ہے ایک طرح سے کہ جیسے کل جلسے کے دوران پکڑا گیا پھر دس ہزار قسم کے قتل کے اور پتہ نہیں کون کون سے وہ لگائے گئے پھر ہر وقت مگر پریس کلپ کے سامنے بھی جلسہ ہو تو پکڑ لیا جاتا ہے دوسرا پھر یہ جو عمران ریاض صاحب کے حوالے سے یہ جو کام کیا حکومت نے یہ مطبعی آپ کو لگتا ہے یہ نیسیسری تھا احرام میں اس طرح کسی کو روک لینا انہوں نے انڈر ٹیکنگ بھی دیوی تھی سب کچھ تھا مطبعی یہ تو آپ کے لیے خود بہت مطبعی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ بیل مجھے مار بلا وجہ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے اب یہ پورے پاکستان کے سامنے کہتے ہیں کہ جی عمران ریاض صاحب جو ہے ابھی انہوں نے ایک فکرہ بولا باقی بات تو بعد میں کہ جی وہ تو ایک نیوٹرل بندہ ہے مطلب ہے کہ وہ کتنا ایک نیوٹرل ہے یا کتنا ایک بائسٹ ہے وہ پورا پاکستان جانتا ہے وہ آلموسٹ مطلب ہے کہ وہ ان کی نمائندگی کرتا ہے ہر بات میں اور یہ کہتے ہیں جی کہ وہ ایک غیر جانب دار ہے پہلا جھوٹ تو ان کا یہ دیکھ لے سب سے بڑا دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران ریاض کی اوپر ظاہر ہے کوئی کیس ہوں گے کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اس کو گورنمنٹ اجازت نہیں ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ دو دفعہ شہباد صریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے اور دو دفعہ ان کو ائرپورٹ سے واپس بڑی دیا گیا تھا وہ انگلینڈ جا رہے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ جو کوئی ان کے اوپر ایلیکیشن ہے یا گورنمنٹ کی گریلیسٹ میں یا اس کی کیا وجوہات ہیں اسی وجہ سے رکا گیا ہوگا اور ان کے علم میں ہوگا تو اگر ان کے علم میں تھا تو پھر ان کو اس طرح سے احرام باندھ کے تو جانا غیر مناصل ہے جب ایک ملک سے آپ کو کلنس ہی نہیں ہے باہر جانے کی تو آپ کو کیوں اس طرح گئے اور خاص طور پر یہ جو بات کرتے ہیں یہ بڑے پردان منتری بنتے ہیں کہ جناب ہم بڑے ہونسٹ ہیں باقی سارے چورڑا تو وہ آمیر راجہ کی ٹوئیٹ اور جو وہ پنکی صاحبہ کی ایک مشیرہ نے ٹوئیٹ کی نمبی چوڑی پھر آمیر راجہ نے جو باتے کی تو اب تو ان کے گھر کے اندر سے ان کے چوری کے بیت نکل نکل کے سامنے آنے شروع ہو گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے